تمام پنجے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے صاف کر کے ان کی انگلیاں کار دی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے دھولیا ہے بے کچھ صاف ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں جو کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور آپ اب جاہیں تو ان کو یہاں سے کٹ لگا کر دو دو پیس کر لیں یا پھر ایسے پکا لیں جیسے آپ کا دل کریں ویسے پکا لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن دبا دیں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و کرم ہوں گے آج جی بڑی یونیک قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مرگی کے پنجے ان کو صاف کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گی آپ کو یہ کس طرح بنائی جاتے ہیں میں بتاؤں گی کہ مرگی کے پنجے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کس طرح صاف کریں گے سردی کا موسم ہے باہر جو ہیں وہ تو سوپ بھی پیا جاتا ہے ان کا کیونکہ یہ بہت گرم ہوتے ہیں سالن بھی بہت اچھا بن جاتا ہے وہ سارے لوگ کھاتے ہیں تو بہت ہی زائکے دار ہوتے ہیں مزے کے ہوتے ہیں اور گرم بھی بہت ہوتے ہیں نزلہ زکام میں کھائے جائیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ صاف کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو پانی اُبالتے ہیں گرم کرتے ہیں اس میں ڈپ کر دیتے ہیں اور تھوڑے در ڈپ کرنے کے بعد اس کا جو اوپر کی اس کی کھال ہے وہ اتار دیتے ہیں لیکن اس طرح جو ہے وہ یہ تھوڑے سے پک جاتے ہیں ان کی غزائیت میں بھی کمی آ جاتا ہے پانی میں چھلا جاتا ہے زائکہ وغیرہ وغیرہ وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے ساف کرتی ہوں تو اس کے لیے آپ ایک کپڑا لیں کپڑا لیں ہوں اس کے كامل لیے handsome تو اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح ساف کرنا ہے اور یہ دکھیں یہاں پر آگ پر میں نے رکھی ہے آگ پر رکھی ہے THIS یہ دکھیں یہ ساکھیں اس کو آنچ لگ جائے یہ دیکھیں یہ میں نے انگلی چھوڑ دیئے تھوڑے دیرواد اور میں اب اس کو اُلٹا کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پنجا جو ہے وہ کھلتا جائے گا وہ ہوتی ازان تریقہ ہے سب سے ازان تریقہ ہے یہ دیکھیں م dejaم میں آپ اس کو صاف کر لیں گے یہ ہم نے کر لیا اور اب یہ دیکھیں یہ کپڑا لیا اور اس کو اس طریقے سے ایسے پکڑا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کھال جو ہے وہ اترنی شروع ہو گی یہ دیکھیں دیکھیں کتنی آسانی سے اس کی خال وہ اتر رہی ہے صرف خال اتر رہی ہے اوپر والی تمام یہ دیکھیں یہ تمام وہ میں نے اتار دیا ہے یہ دیکھیں انگلیوں کے اندر سے آپ نے اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ان چیزوں میں ان چیزوں میں آپ نے دیکھنا ہے اس کو ساف کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ دیکھیں یہ چھلکا اتر گیا اب یہ ہم نے اس سائٹ سے پکڑنا ہے اور اس کو اس طرح جلانا ہے دیکھ رہے ہیں چھے سے ساٹ سیکنڈ ہوتا ہے یہاں دیکھیں اس کو آگ پر جو آپ نے رکھنا ہے چھے سے ساٹ سیکنڈ رکھنا ہے یہ ہو گیا کپڑے سے پکڑا اور یہ دیکھیں کس قدر آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں چھلکا جو ہے وہ اتر گیا اس کی جو سکین ہے اوپر والی سکین جو ہے یہ دیکھیں یہ اتر گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ تمام ساف ہو گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا ساف ہو ہے میں اب آپ کو دوسرا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ والی انگلی آپ نے پکڑی اور اس کو آگ پر کیا آگ پر کیا اس کو چھے سے سات سیکنڈ یہ والی انگلی پھر میں چھوڑ دوں گی کیونکہ بیچ میں آگ لگ چکی ہوتی ہے اور اب میں اس کو اُلٹا کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اُلٹا کیا اور یہ دیکھیں کپڑا فکڑا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے جو ہے وہ اس کا چھلکا اُدھر گیا اوپر والی سکین جو میں اس کو چھلکا کہہ رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے جو ہے یہ ساف ہو گیا اندر سے بھی اسی طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ساف ہو گیا ہے اور اب میں اس کو اس طرح اسی طریقے سے 6 سے 7 سیکنڈ یہ دیکھیں تھوڑی سی پھول کے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل صاف کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بہت آرام سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہیے یہ دیکھیں الحمدلللہ جی تمام مرگی کے پنچے دیکھیں کتنے اچھے جو ہیں وہ صاف کر دی ہیں بہت اچھے طریقے سے تھوڑی سی دیر میں صاف ہو گئے دس سے بارہ منٹ لگے ہیں مجھے اور بہت اچھے صاف ہو گئے اب اگلا مرحلہ جو یہ ہے کہ ہم نے اس کی انگلیاں کاٹنی ہے یہاں سے عدی عدی سے زیادہ انگلیاں ہم نے اس کی کاٹ دینی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کام ہم نے چھوری سے کرنا ہے یا چھورے سے کرنا ہے جیسے میں ایک ہاتھ سے آپ کو بتانی پا رہی ہوں جیسے یہ ہے آپ نے اس طرح دباؤ ڈالنا ہے یا پھر ایک آپ اس طرح چھوری رکھیں یا آپ ایک چھورا لیں اور اس کو اس طرح ماریں گے تو یہ اتر جائے گا یا پھر آپ اس طرح چھوری رکھیں اور اس کے اوپر کوئی وزنی چیز ماریں اور یہ انگلیاں جو ہیں اس کی کاٹ جائیں گی میں ان کو کاٹ کے پھر آپ سے ملتی ہوں تمام پنچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے صاف کر کے ان کی انگلیاں کار دی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے برکل صاف ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں جو کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور آپ اب چاہیں تو ان کو یہاں سے کٹ لگا کر دو دو پیس کر لیں یا پھر ایسے پکا لیں جیسے آپ کا دل کریں ویسے پکا لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں